گوھر شایر مرحبا، آج یکم محرم ہے، محرم کی پہلی تاریخ، اسلامی سال کا پہلا دن۔ کل کئی لوگوں نے یہ فرمائش کی کہ میں واقعہِ کربلا پر روشنی ڈالوں۔ اور پھر آج دن پر بھی بہت سے لوگوں کے میسیجز مجھے آتے رہے ہیں، واٹسیپ کے اوپر۔ اور وہ کہتے رہے کہ صحیح بات کیا ہے آپ بتائیں۔ صحیح بات جو ہے جاننے کے بعد اگر آپ کے دل میں کوئی حل چل نہ ہو اور حق اور باطل کی پہچان نہ ہو، تو پھر عذاب ہوگا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے آس طور پر ان علماء کے اوپر جو سب کچھ جانتے ہوئے بھی اُن لوگوں پر نظرِ التفاة ڈالتے ہیں کے جنہوں نے نبی کے نواسے کو ایک بوند پانی کا قطرہ تک نہیں دیا اور بھوک اور پیاس اِس تمام ظلم و ستم استبداد کے بعد اُن کو بے دردی سے شہید بھی کر دیا گیا۔ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد مسلمانوں میں جو فتنہ پھیلا اُس میں جنگِ سفین ہوئی، جنگِ جمل ہوئی۔ اپس میں ہی جنگیں لڑی لوگوں نے۔ امیر معاویہ جو تھا اُس کی ایک بہن عثمانِ غنی کے گھر تھی، شادی کی ہوئی تھی، امیر معاویہ کی بہن سے۔ تو وہ بہن کی وجہ سے جب عثمانِ غنی خلیفہ بنے تو بہت ساری مراعات امیر معاویہ کو حاصل ہوتی تھیں، مجبوری کی حالت ماننا پڑتا تھا۔ اُس کی وجہ سے عثمانِ غنی کے اوپر یہ بھی لگائے گئے، یہ نیپوٹیزم کو فروغ دیتے ہیں، اقربہ پروری، اپنے رشتہ داروں کو گھر بھرتے ہیں۔ یہ الزام لگا، پھر جب عثمانِ غنی کو شہید کر دیا گیا اور قاتل کا پتہ نہیں چلا، تو امیر معاویہ نے بی بی آئیشہ کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اور مولا علیؑ کے خلاف جنگ کیا۔ اسلامی سلطنت اب دو حصوں میں منقسم ہو گئی۔ ایک حصے کے اوپر امیر معاویہ خلیفہ تھا اور دوسرے حصے پر مولا علیؑ خلیفہ تھے۔ پھر امیر معاویہ نے اُن خوارجین میں سے ایک کو اپنے ساتھ ملایا جس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا اور اس طرح مولا علیؑ کو دورانِ نماز مسجد میں شہید کر دیا گیا۔ مولا علیؑ کی شہادت کے بعد، امام حسنِ مجتبہ علیہ السلام، اِن کو خلیفہ بنایا گیا۔ کچھ عرصہ یہ خلیفہ رہے اور کچھ عرصہ خلیفہ رہنے کے بعد امام حسن علیہ السلام نے اُمت میں مزید خون ریزی نہ ہو، فتنہ اور فساد نہ ہو اور پوری امت متحد ہو جائے۔ اِس کی خاطر امام حسن مجتبہ علیہ السلام نے امیر معاویہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ اور معاہدہ جو تھا اُس کی چند خاص خاص باتیں یہ تھیں کہ میں امام حسن خلافت سے دستبردار ہو جاؤں گا، اگر مندرجہ زیل باتیں باتوں پر تم وعدہ کرو، معاہدہ کرو۔ اور اُن باتوں میں سب سے جو بڑی بات تھی وہ یہ تھی کہ تم خلافت کو وراست نہیں بناو گے۔ اور جب تمہارا وقت قریب آئے تو پھر تم مسلمانوں کی اجمع پر چھوڑ دینا کے وہ خلیفہ منتخب کریں۔ تو اِنہوں نے جو ہے معاہدہ کر لیا، اِنہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ خلافت وراست نہیں بنے گی۔ میں کسی کو جانشی مقرر نہیں کروں گا، مسلمانوں کی شورا بیٹھے گی۔ پھر جس کو اکثر یہ چاہے گی اُس کو اپنا خلیفہ چل لے گی۔ اب یہ جب معاہدہ ہو گیا تو امام حسن علیہ السلام خلافت سے دستبردار ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد امیر معاویہ نے اُن کو زہر دلوا دیا، امام حسن کو زہر دلوا دیا۔ پچاس ہجری میں امام حسن کا انتقال ہو گیا۔ اُس کے بعد امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو جانشی مقرر کر دیا۔ تو جب اُنہوں نے جانشی مقرر کر دیا تو جیسا کے آپ کے علم ہے کے مسلمان جو تھے اُس وقت دو دھڑوں میں تھے۔ ایک پر امام یعنی مولا علی کی خلافت تھی ایک پر، دوسرے پر امیر معاویہ کی تھی۔ پھر مولا علی کی شہادت کے بعد جب امام حسن خلیفہ بنے تو اُنہوں نے اُمت کے اتحاد کے لئے خلافت سے دستبردار ہونا بہتر سمجھا، گوارہ کیا۔ اور اِن شرائط کے ساتھ خلافت سے دستبردار ہوئے کے تم خلافت کو وراثت نہیں بناوگے، تمہیں کوئی حق نہیں ہوگا خلیفہ چننے کا۔ مسلمانوں کی اکثریت جس کو منتخب کرے گی تو وہ خلیفہ ہوگا۔ تو اب جو اُن کی خلافت میں رہتے تھے لوگ وہ سب جانتے تھے کہ مہایدہ کیا ہوا ہے۔ لہٰذا جب امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو جانشن مقرر کیا تو وہاں پھر خلفشار کی صورت پھیل گئی۔ وہاں پر سورشے ہوئیں، وہاں پر زبانی کلامی لوگ بدکنے لگے۔ عمر بن خطاب کا بیٹا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا، یہ بڑھ چڑھ کر آگے نکلتے، اور امیر معاویہ اور جزید کی مخالفت کرتے، بڑھ چڑھ کر۔ یہ دائیں بازو تھے امام حسین کے۔ اب جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، جانشن مقرر کر دیا ہے اور اِس کے اعلان کے بعد ہی مسلمانوں میں پھوٹ پڑ گئی۔ اہلِ کوفہ نے خطوط لکھنے شروع کر دیئے۔ کہ انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ بہت بڑے بڑے جلیل و قدر صحابہ جو تھے اُن کو بھی خرید لیا، امیر معاویہ نے۔ لیکن بہت سے ایسے تھے کہ جنہوں نے کہا کہ انہوں نے تو معاہدے کو پامال کیا ہے جو معاہدہ ہوا تھا۔ وعدہ خلافی کی ہے، معاہدے کے مطابق تو آنے والے خلیفہ کا انتخاب سارے مسلمانوں نے اجتماعی طور پر مل کے کرنا تھا۔ یہ اِنہوں نے اپنا جانشین جو مقرر کیا ہے یہ فیصلہ غلط ہے، اِس کے اوپر آوازیں ہوئیں۔ اور یہ معاملہ جو ہے چند سالوں تک چلا ہے، یہ معاملہ ایک وقت ایسا بھی آیا کے امیر معاویہ نے اِس خوف کے تحت کے یزید کو کوئی مار نہ دے مکہ بجوادیہ مدینے سے۔ کیونکہ اہلِ بیت جو تھے وہ تو مدینہ شریف میں تھے نا اور مکہ بھیجوادیہ۔ زبانی کلامی مخالفت ہوتی اور یہ اِس ہی کوشش میں رہتے امیر معاویہ کے جو بھی اِن کے خلاف زبان کھولے اُس کو مروا دیں۔ پھر امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، تو جو جانشن مقرر کیا تھا وہ خلیفہ بن گیا۔ اب آپ نے سمجھنا یہ ہے کہ یہ صرف امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہیں تھی۔ وہ سارے کے سارے مسلمان جو مولا علی کی خلافت میں تھے وہ سب اِس کے خلاف تھے، یزید کی جو خلاف ہوئی ہے وہ سب اِس کے خلاف تھے۔ یہ نہیں تھا کہ صرف اہلِ بیت کو ہی پریشانی تھی کہ یہ کیوں آگیا۔ اب وہاں تحریک چل رہی تھی، مدینے میں، مکہ میں تحریک چل رہی تھی کہ ہم اِس کو نہیں مانتے۔ نہ ہم امیر معاویہ کے اِس فیصلے کو مانتے ہیں اور نہ ہی اِس کی خلافت کو مانتے ہیں کیونکہ اِس نے وعدہ خلافی کی ہے۔ اب جو لوگ سنی علماء بھی امیر معاویہ کے لئے بڑے بڑے القابات استعمال کرتے ہیں، وہ مجھے یہ بتائیں کہ جس بندے نے امام حسنِ مشتبہ کے ساتھ محایدہ کیا اور پھر اُس کی خلاف ورزی کی کیا خلاف ورزی کرنا مومن کا شیوہ ہے؟ اور وہ بھی اہلِ بیعت کے گھرانے میں محایدہ کیا اور اُن سے خلاف ورزی کی، وعدہ خلافی کی، محایدے کو توڑا، تو سورج تو پھیلی ہوئی تھی، اُن کے خلاف آواز تو اُٹھ رہی تھی، اتنے میں اُس کا انتقال ہو جاتا ہے، یزید قلیفہ بن جاتا ہے۔ اب ماحول ایسا ہے کے جو لوگ پہلے سے امیر معاویہ کی خلافت میں تھے وہ تو تھے ہی اُن کے حق میں۔ لیکن جو جس خطے کی خلافت امام حسن جس سے دستبردار ہوئے تھے وہ سب اِس فیصلے کے خلاف تھے مسلمان، آپ سمجھ گئے ہیں میری بات، وہ سب اِس فیصلے کے خلاف تھے۔ اب وہاں پر مخالفت کا دور دورہ تھا، تو پھر اہلِ کوفہ کی طرف سے خطوط آنے لگے۔ اور آپ یقین کریں کہ صرف اہلِ بیعت کی بات نہیں ہو رہی، مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کے نعرے یہ تھے کہ اب خلیفہ امام حسین ہوں گے کیونکہ اِن کو حق ہے۔ اور اگر وہاں پر واقعی مسلمانوں کا مشورہ لیا جاتا تو مسلمان امام حسین علیہ السلام کو اپنا خلیفہ چُن لیتے ہیں۔ یہی ڈر اور خوف تھا کیوں کہ امام حسین کو سب چاہتے تھے تو یہی ڈر اور خوف تھا یزید کے دل میں۔ کہ اگر اِن کو نہ روکا گیا تو خلافت ہاتھ سے چلی جائے گی۔ لہٰذا اُنہوں نے لوگوں کو ڈر آیا بھی، دھمکایا بھی۔ اور کوفے سے پھر لوگ بار بار بلا رہے تھے کہ ہم تو کبھی بھی نہیں مانیں گے یزید کو۔ اِنہوں نے تو وعدہ خلافی کی ہے، معاہدے کو پامال کیا ہے۔ تو ہم تو اپنا لیڈر آپ کو چُنتے ہیں، آپ یہاں آئیں۔ اور ایسی ایسی باتیں اُنہوں نے لکھیں کے امام حسین علیہ السلام مجبور ہو گئے۔ کہ بھئی آپ اگر داد رسی نہیں کریں گے ہماری تو ہم یوم محشر میں کہیں گے اللہ کو۔ ہم آپ کو خلیفہ دیکھنا چاہتے ہیں، اب ہر طرف ایک ہنگامہ آرائی کا سماں ہے۔ اور مخالفت یزید کی ہو رہی ہے اور کئی صحابہ اکرام کے جو اولاد میں سے جو بچے تھے جو جو جوان ہو گئے تھے وہ کئی اِس کے خلاف کام کر رہے تھے۔ جس میں عمر بن خطاب کا بیٹا بھی شامل ہے، وہ بھی امام حسین سے بہت محبت کرتا تھا۔ عبداللہ ابن عمر، جو سچی بات ہے وہ تو سچی بات ہے نا یار؟ اسی طرح ابو بکر کا جو بیٹا تھا وہ بھی بہت محبت کرتا تھا۔ اور یہ مل کر جو ہے ایک تحریک چلا رہی تھا، کوفے والوں نے اِن کا ناک میں دم کر دیا، امام حسین کو کہتا بھئی تم ہی یہاں آجاؤ۔ اب کوئی ایک پلیٹ فارم تو بنانا تھا نا، کہ جہاں سے بیٹھ کے کچھ کیا جا سکے۔ کیونکہ اِس نے ظلم کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ یعنی دین کا مزاق اُڑایا جا رہا تھا اور اسلام کی دھجیاں بھی کھیر دیں اِس نے تو امیر معاویٰ کے دور سے شروع ہو گیا۔ لہٰذا یہ جو ہے امام حسین اپنے گھر والوں کو لے کے اُفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایک کو پتہ چلا، پہلے اُنہوں نے مسلم بن عقیل کو بھیج دیا تھا کہ تم جاؤ اور میرے ہاتھ پہ بیعت لے لو۔ وہ گئے اُنہوں نے چالیس ہزار آدمی جمع ہو گئے وہاں اور اُنہوں نے مسلم بن عقیل کے آگے بیعت کر لی، ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ کہ ٹھیک ہے ہم اپنا نمائندہ تم کو تسلیم کرتے ہیں۔ یزید کو جب پتہ چلا کہ چالیس ہزار آدمی اُن کے ساتھ ہو گئے ہیں، اِنہوں نے اُن پر ظلم کیا، قتل و غارت شروع کر دی، ڈرائیا، دھمکایا۔ اور اُس کے ڈرانے، دھمکانے کا خوف اتنا تاری ہو گیا لوگوں پر کے نماز جب شروع کی مسلم بن عقیل نے اُن کو چہر کے چوراہے میں تو اُس وقت چالیس ہزار آدمی تھے، سلام پھیرا تو ایک بھی نہیں تھا، سارے بھاگ گئے۔ اور یہ اطلاع دی چکے تھے کہ یہاں تو بڑے وفادار موجود ہیں، وہ وفادار سارے بھاگ گئے۔ اب اُنہوں نے چونکہ سفر اونٹ پر ہوتا تھا، لمبا سفر اگر کرنا ہے آپ نے تو وہ گدوں پر تو نہیں ہو سکتا، انہاں گوڑوں پر ہو سکتا ہے لمبا سفر۔ وہ تو اونٹ پر ہوتا ہے، اونٹ کے اوپر بیٹھ کے آہستہ آہستہ بڑی ہی سُست رفتاری سے سفر کرتے ہیں تو اطلاع پہنچ جاتی ہے، گھوڑوں کے ذریعے گئی اطلاع، قاسد بھیج دیئے، اُن کو اطلاع مل گئی کہ وہ آ رہے ہیں۔ امام حسین اپنے فیملی کو لے کے، لہٰذا جب وہ کربلہ پہنچے ہیں وہاں سے یزید کا لشکر پہنچ گیا۔ یزید کے لشکر میں چار سے پانچ ہزار آدمی تھے اور یہ بہتر تھے۔ اُن کا جو صفح سالار مقرر کیا ہوا تھا یزید کی فوج کا، اُس کا نام تھا حر بن ریاہی۔ جب کربلا میں دونوں فوجوں کا، یعنی اہلِ بیتِ عزام کا اور اِن کی فوج کا آمنہ سامنا ہوا ہے۔ تو حر بن ریاہی نے امام حسین کے خدم چُمے اور کہا کہ آپ تو نواسِ رسول ہیں، میں تو ہرگز آپ کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ تو آپ ایسا کریں میں کوئی بہانہ کر دوں گا۔ رات کو اندھیرے میں آپ اپنا قافلہ لے کے واپس مدینے چلے جائیں اور اُس کے احکامات یہ ہیں کہ آپ کو ہرحال میں روکا جائے، نہ روکیں تو آپ کو مار دیا جائے۔ اور میں ایسا کر نہیں سکتا، میں آپ کی عزت کرتا ہوں۔ تو امام حسین نے کہا چلو ٹھیک ہے دیکھتے ہیں۔ پھر وہ رات کو اُنہوں نے فیصلہ کیا کے واپس چلے جاتے ہیں اور چلنا شروع ہو گئے، صبح ہوئی تو وہیں دائرے میں ہی گھومتے رہے ہو۔ غربن ریاہی جو ہے وہ بیدار ہوا اُس نے جہاں کا بہار خیمے سے دیکھا کہ یہ تو یہی ہے۔ تو وہ آیا کہہ لے کہا حضرت آپ گئے نہیں میں نے تو آپ کو کہا تھا چلے جائیں۔ تو اُنہوں نے کہا جی ہم تو گئے تھے صبح ہوئی تو یہی کھڑے تھے ہم تو گھومتے رہے دری۔ تو اُس نے کہا کہ چلو کل چلے جائیے، تین دن تک یہ ہی ہوتا رہا، وہ اُس ہی میدان میں گھومتے رہتے، صبح ہوتی تو ہو کے تھا آپ تو گئے ہی نہیں۔ بے لاخر وہ بھی اُس کے اوپر نبیِ پاکﷺ کا کرم ہو گیا غربن ریاہی کے اوپر۔ جب اُس نے دیکھا کہ بھئی اب یہ نہیں جا رہے ہیں کوئی مسئلہ ہے تو پھر اُس نے کھلے عام اعلان کر دیا کہ میں امام حسین کا ساتھی ہوں اور وہ امام حسین کے ساتھ شامل ہوگا۔ اِن لوگوں نے وہی تمام چیزیں کی یزید کی فوج نے جو مشرکوں اور کافروں سے جنگ کرتے وقت کی جاتی تھی۔ وہی تمام چیزیں کی بلکہ اُس سے زیادہ کی۔ اُن لوگوں کے اسی یا بیاسی لوگ مارے گئے اور یہاں امام حسین کے تو بہتر نفوس تھے، چند اور آگئے لہٰذا ایک سو اڑتیس ہوگئے تھے۔ اِنہوں نے امام حسین کی شہادت کے بعد اُن کے خیموں کو آگ لگا دی۔ اور اہلِ بیتِ اعظام کی جو خواتین تھی، ہماری مائیں تھی اُن کی چادریں چھین لیں۔ امام حسین کی جو ہمشیرہ ہیں زینب اُن کی چادر چھین لیں، بہت برا سلوک ہوا، بہت برا سلوک ہوا۔ اس طرح جو ہے یہ واقعہِ کربلا رونما ہوا اور یہاں پر خلافت کا اختتام ہو چکا تھا۔ اُس کے بعد اسلام میں کتنا پیدا ہو گیا، امام حسین نے جب دستبرداری کا اعلان کیا تو اُس کے بعد پھر کوئی خلیفہ نہیں آیا، صحیح۔ یہ اسلام کی تباہی تھی، اِس کے بعد اسلام کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا، پھر یزید بھی مارا گیا بعد میں۔ اور جو بھی پھر وہاں خلیفہ بنا اُس نے قتلِ عام ہی کیا اور وہ قتلِ عام آج تک جاری ہے۔ یہ چند باتیں محرم کے حوالے سے ابتدائی باتیں ہیں خلاصے کے طور پر، میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی ہے۔ موسیقی 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 موسیقی